ایسے موقع میں اللہ نے پھر اس کائنات پر احسان کیا اور صرف احسان نہیں کیا بلکہ احسانِ عظیم کیا اور احسانِ عظیم کیا کیا کہ رسولِ عظیم دیا اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو بھیجا مکہِ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ربیال اول کے مہینے میں آپ کی آمد ہوئی اور ربیال اول ہی کے مہینے میں آپ اس دنیا سے رخشت ہوئے آپ 63 سال اس کائنات میں زندہ رہے چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی 63 سالوں میں سے چالیس سال کی عمر میں نبوت ملی 23 سال میں آپ نے تولیغ کی دعوت دی اس میں کچھ سال مکہ میں گزارے کچھ مدینہ میں گزارے اور بالآخر اس دنیا اور جہاں سے رخشت ہوئے مدینہ منورہ میں روزہ رسول میں آج بھی آرام فرمائیں لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں وہاں جا کر درود پڑھتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں درود پڑھا جاتا ہے ستر ہزار فرشتے صبح اور ستر ہزار فرشتے شام کو آپ آلہی مسئلات السلام کی ذات اقدس پر درود بیشتیں آج کائنات میں جو رونک ہے یا جو چمک ہے یا جو رانائی ہے آج جو دنائی ہے یا بلائی ہے اس کے پیچھے پلٹ کر دیکھیں حضور کی دعوت ہے حضور کی تبلیغ ہے حضور کا وعاز ہے حضور کی قربانیاں ہیں وہ 23 سالہ دور ہے جس 23 سالہ دور نے آج اس کائنات کے نقشے کو بدرہ ہوا ہے اور میری طرف اگر آپ توجہ کریں گے شاید میں بات سمجھانے میں آسانی کے ساتھ سمجھا سکوں اگرچہ میں مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ اتنی تعداد میں بیٹھیں میں اپنے اوپر بڑا جبر کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ جتنی کائنات ہے آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور یہ قیامت تک رہے گی آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر قیامت تک جو یہ کائنات رہی ہے اس پوری کائنات میں اہم ترین وقت کون سا ہے اور اہم ترین زمانہ کون سا ہے اور اہم ترین دور کون سا ہے اسے تلاش کیجئے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یعنی آدم اول سے لے کر انسان اول سے لے کر انسانیت کے آغاز سے لے کر انسانیت کے اختتام تک درمیان میں جتنا کچھ ملا ہمیں اس پورے دور میں سب سے بہترین زمانہ کون سا ہے اور سب سے بہترین دور اور سب سے بہترین معاشرہ کون سا ہے نمبر ایک اسے تلاش کریں نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ جو پوری کائنات کا ڈانچہ کڑا ہے اس کی روح کیا ہے وہ روح تلاش کریں زمانہ تلاش کریں روح تلاش کریں اس کی روح کیا ہے جو اس ڈانچے میں پڑی ہے تو روح میں اس ڈانچے میں خوشبو آئی ہے اس ڈانچے میں پڑی ہے تو اس ڈانکے میں مہک پیدا ہوئی ہے اس ڈانچے میں پڑی ہے تو اس ڈانچے میں مہکار پیدا ہوئی ہے وہ کون سی لمحے تھے جس سے اس روح میں جو ہے وہ عظمت پیدا ہوئی نمبر تین وہ کون سا دور اور زمانہ ہے جس پر آج بھی دنیا نازہ ہے یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہو جس پر دنیا کی عمارت کھڑی ہے اگر اسے نکال دیا جائے عمارت ختم ہو جائے گی نمبر چار وہ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ جہان سارا موجود ہے یعنی جہان میں جو روشنی ہے اس کی وجہ سے ہے اگر اسے نکال دیا جائے تو روشنی ختم ہو جائے وہ کیا ہے سب باتوں کا ایک ہی جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ حضور کا تئیس سالہ دور ہے یہ سب کچھ حضور کا اونچی کتنا دور ہے چلو میرے ساتھ مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کتنا دور ہے اگر میں اتنی شرافت سے ہی چلا جاؤں اور کچھ نہ کہوں پھر تو میرا دشمن جیت گیا نا میں بھی اللہ کے فضل سے تقریر کر گئی جاؤں گا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے نظر میں رکھا ہوا ہے یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اونچی اصل طاقت کس کی ہے کس کی ضرب لگے وگر زور سے لگے کس کی ہے تئیس سالہ دور پہ یہ سب کچھ کھڑا ہے اگر کائنات میں سے اس تئیس سالہ دور کو جو حضور کا ہے نکال دو پیچھے کچھ نہیں بچتا بات سمجھ رہے ہو بھئی جتنی دور اور زمانے گزرے جن کی باتیں آج آپ کو پتہ ہیں یہ زمین بنی یہ آسمان بنا یہ سورج بنا یہ چاند بنا یہ ستارے بنے یہ سارے بنے اور آپ نے دیکھے اور دیکھ رہے آج دنیا اروج پہ پہنچی سائنس نے ترقی کی اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی یہ سب ہی آپ دیکھ رہے اس کی پیچھے پلٹ کر دیکھیں ایک دور ہے اور اس دور کا نام دور نبوی ہے اگر حضور علیہ السلام کے تئیس سال آپ نکال دیں آپ کو اللہ کی وعدانیت کا پتہ نہیں چلے گا اگر حضور کی زندگی کے تئیس سال نکال دیں آپ کو اللہ کی ربوبیت کا پتہ نہیں چلے گا اگر حضور کے زمانے کے تئیس سال نکال دیں تو جناب من آپ کو آسمانی کتابوں کا پتہ نہیں چلے گا اگر حضور علیہ السلام کے تئیس سال نکال دیں آپ کو انبیاء کی زندگیوں کا پتہ نہیں چلے گا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دعود علیہ السلام، ایوب علیہ السلام اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور شیس علیہ السلام یہ سارے کے سارے اپنے نبی دور میں اپنے دور میں کیسے آئی تھے پتہ نہیں چلے گا ان کی امتیں کیا تھی پتہ نہیں چلے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا پتہ نہیں چلے گا سیرتِ موسوی اور سیرتِ عیسوی کا علم آپ کو نہیں ہو سکے گا جنابِ عزتِ محب آپ یہ سب کچھ اگر معلوم کرنا چاہتے تو آپ کو یہ 23 سالہ دور دیکھنا پڑے گا اور یہ 23 سالہ دور نبوت کا دور ہے جس میں خلاقِ عالم نے جبرائیلِ امین کو بیج کر حضور علیہ السلام پر وحی اتاری تھی اور غار کے اندر رسولِ اکرم فوروی لے کر باہر آئے تھے اور آپ نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا قولو لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے تفلحون یہ کہو تو کامیاب ہو جاؤ گے اس بات سے پہلے دنیا میں ہر چیز مخفی تھی اور کسی کو کچھ پتا نہیں تھا اس بات کے بعد دنیا کو ہوش آیا اور شہور آیا اور انہیں عزت اور عظمت کا راستہ ملا اور لوگ آتے گئے اور تئیس سالہ دور تعلیم کا دور ہے تئیس سالہ دور تحلم کا دور ہے تئیس سالہ دور معلومات کا دور ہے تئیس سالہ دور علم نبوت کے آنے کا دور ہے تئیس سالہ دور قرآن کے اترنے کا دور ہے تئیس سالہ دور توحید کے بتانے کا دور ہے تئیس سالہ دور تربیت کا دور ہے تئیس سالہ دور پرورش کا دور ہے تئیس سالہ دور سیکھنے کا دور ہے تئیس سالہ دور سکھانے کا دور ہے تئیس سالہ دور شعور بخشنے کا دور ہے تئیس سالہ دور عوام کی بیدار کرنے کا دور ہے تئیس سالہ دور صداقت ستھانے کا دور ہے تئیس سالہ دور عدالت سکھانے کا دور ہے تئیس سالہ دور شجاعت سکھانے کا دور ہے تئیس سالہ دور سخاوت سکھانے کا دور ہے تئیس سالہ دور شجاعت سکھانے کا دور ہے تئیس سالہ دور ایمان سکھانے کا دور ہے تئیس سالہ دور اقان بتانے کا دور ہے تئیس سالہ دور توحید کی حقیقت واضح کرنے کا دور ہے اور تئیس سالہ دور قرآن اترنے کا دور ہے تئیس سالہ دور شریعت کے مکمل ہونے کا دور ہے تئیس سالہ دور شریعت متحرہ کے پھولنے کا دور ہے پھلنے کا دور ہے اچائی کا دور ہے اور عروج کا دور ہے اور شریعت کو واضح ہونے کا دور ہے تئیس سالہ دور نبی کے ظلفوں کا دور ہے نبی کے چہرے کا دور ہے نبی کے وجود کا دور ہے نبی کے زمانے کا دور ہے تئیس شالہ دور پیغمبر کے لفظوں کا دور ہے نبی کے بول کا دور ہے تئیس شالہ دور پیغمبر کے اٹھنے اور بیٹھنے کا دور ہے نبی کے چلنے اور پھرنے کا دور ہے تئیس شالہ دور ساری دنیا کے لیے تیاری کروانے کا دور ہے تئیس شالہ دور کو میاری دور کہتے ہیں تئیس شالہ دور کو آئیڈیل دور کہتے ہیں تئیس شالہ دور کو مادل دور کہتے ہیں تئیس سالہ دور کو بنیادی دور کہتے ہیں تئیس سالوں پہ پچھلی دنیا بھی کھڑی ہے تئیس سالوں پہ یہ دنیا بھی کھڑی ہے ان تئیس سالوں نے پچھلے جہان اور اس جہان کو آپس میں ملا لیا ہے اور ملا کر ان دونوں کو دکھا دیا ہے پچھلے دور کو اور اس دور کو ملا دیا ہے کیسے ملا دیا ہے تئیس سالہ دور نے ان سارے نبیوں کی صیرت کو محفوظ کی ہے سارے رسولوں کی عظمت کو محفوظ کی ہے سارے رسولوں کی دعوت کو محفوظ کی ہے اور ان رسولوں کی دعوت کو اور ایمانیات کو اور پیغامات کو محفوظ کی ہے اور محفوظ کر کر آگے پہنچایا ہے آگے بھی محفوظ لوگوں کے ہاتھوں میں اسے دے دی ہے تو 23 سالہ دور اگر کائنات دیکھنا چاہتے ہوں تو 23 سالہ دور سے ملے گی توہید دیکھنا چاہتے ہوں 23 سالہ دور سے ملے گی رسالت کی عظمت دیکھنا چاہتے ہوں 23 سالہ دور سے ملے گا حقانیت انسانیت کا عروج بنیاد اور آغاز دیکھنا چاہتے ہو 23 سالہ دول سے دیکھے گا الغرض یہ اگر 23 سالہ دور نکال دیا جائے جہاں میں سوائے اندھیرے کے بچتا کچھ نہیں ہے اور 23 سالہ دور داخل کر جئے جائے تو سوائے روشنی کے نظر آتا کچھ نہیں ہے